یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور باپ کے سامنے بیٹے کو گولی مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے ڈاکو کس طرح سے ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں اس گلی میں کیا کوہرام مجتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے وہ مقام ہے جہاں پر یہ ڈاکو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ایک نوجوان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی بڑا رشی ایریا ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی رہیش بھی ہے بچے بھی دن کے وقت کھیلتے ہیں شام کے وقت کھیلتے ہیں لیکن پھر بھی ڈاکو دیدہ دلیری کے ساتھ اس گلی میں داخل ہوتے ہیں اب آپ کو وہ مقام اور وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر یہ قتل کی واردات ہوتی ہے کس طرح سے ایک پروفیسر کو ایک استاد کو جو ہے وہ زخمی اور شہید کر دیا جاتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ استاد پروفیسر صاحب ڈاکٹر فاروق عاظم یہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ رہیش پزید تھے جب یہ واردات ہوتی ہے جب یہ ڈکیتی مضامت پر قتل کیا جاتا ہے اور ایک استاد کا جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا جاتا ہے گولیاں مار کے تو یہ واقعہ ہوتا کس طرح سے ہے کہ یہاں پر آ کر موٹر سائیکل سے اترتے ہیں ڈاکو اور پروفیسر صاحب کے ڈاکٹر صاحب کے جو بیٹے تھے وہ غیر ملکی کرنسی یعنی کہ غیر ملکی پاکستانی کرنسی دے کر غیر ملکی کرنسی خرید کر لاتے ہیں اپنے والد کو دینے کے لیے کہ انہوں نے اگلے روز حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے ڈاکو ان کا پیچھا کرتے ہوئے آتے ہیں اور اسی مقام پر فائرنگ کی جاتی ہے نہ پیسے مانگے جاتے ہیں نہ تلاشی دی جاتی ہے اور فائرنگ کر دی جاتی ہے فائر کی جب آواز سنتے ہیں پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب اندر حاروق صاحب تو وہ باہر آتے ہیں کہ گولی چلی ہے کس کی جان کو خطرہ ہے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا اپنا ہی بیٹا اس گولی کی زد میں آ جکا ہے راک صاحب جب باہر آتے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ فائر ہے اور راک صاحب یہاں پہ آکے کھڑے ہوتے ہیں یہ بلڈ بھی ابھی بھی موجود ہے یہاں پہ اور راک صاحب کو ایک ٹانگ پہ گولی لگتی ہے اور ایک ان کے سینے پہ گولی لگتی ہے جو دل کو ڈیمج کرتی ہے اور وہ موقع پر ہی دم دوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ان کا بیٹا زخمی حالت میں یہاں پہ موجود تھا اور ڈاکو جو ہیں وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی اس پاکٹ سے اس جیب سے وہ رقم نکالتے ہیں اور یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں انہیں راستہ بھی پتا تھا کہ کون سے راستے سے انہیں واپس جانا ہے کون سے راستہ ان کو اختیار کرنا ہے پھر جب بہت شدید زخمی حالت میں راک صاحب یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں تو ان کا دوسرا بیٹا جو وہ بھی گھر میں موجود تھا وہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے باپ کو خون میں لطپت دیکھتا ہے تو وہ ڈبل ون ڈبل ڈو کو کال کرتا ہے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو جب وہ کال کرتا ہے تو پنتالیس منٹ کے بعد ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو والوں کی کال بیک آتی ہے کہ آپ کی کال آئی تھی کیا ایمرجنسی ہے کیا ہوا ہے اس وقت تک ان کا وہ بیٹا اپنی ذاتی گاڑی میں زخمی باپ کو اور بھائی کو ڈال کر شیخ سیتھ ہوسپکل میں لے جا چکا ہوتا ہے ون فائی پہ بھی کال کی جاتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ پنتالیس منٹ کے بعد ون فائی پر پولیس کو جب کال کی جاتی ہے اور پنتالیس منٹ کے بعد پولیس موقع پر پہنچتی ہے جائے وقوع پر پہنچتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو زخمی تھے اور جن کو یہاں سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گولی لگتی ہے ان کو آپ یہاں سے کیوں شفٹ کر سکے ہیں ان کی پولیس کی اجازت کے بغیر میرا خیال ہے کہ پولیس کا یہ سوال کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے کہ کیا وجہ ہے کون سی ایسی بات ہے کہ وہ موقع پر ناو ڈبل ون ڈبل ٹو والے آتے ہیں پنتالیس منٹ تاخیر سے پولیس پہنچتی ہے پھر بھی وہ اپنے زخمیوں کو اپنے پیاروں کو ہسپٹر منتقل نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں کون سے سوالیاں نشان پولیس کی کارگردگی پر یقیناً پیدا ہوتے ہیں ڈکیتی ڈکیتی مضامت وہ شہر لہور میں اب عام باتیں ہوتی جارہی ہیں اور اب ڈکیتی مضامت پر لوگوں کو زخمی کرنا بھی معمول کی بات بنتی جارہی ہے اور تو اور پولیس اہل کار بھی اس ڈکیتی مضامت کے دوران اب زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو لوٹا بھی جاتا ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آتا ہے پھانا رائیمنٹ سیڈی کی حدود میں پھر چار ڈاکو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں اور ایک پولیس اہل کار سے اس کا سرکاری پسٹل چین کر فرار ہو جاتے ہیں اس کی ایف آئی آر بھی بقاعدہ درج ہوتی ہے جو لوگ کرائم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا کرائم کو کنٹرول کرتے ہیں اب ڈاکو ان کو بھی لوٹ رہے ہیں تو یقیناً یہ حکمرانوں کے لیے اور پولیس حکام کے لیے لمائے فکریہ